بستی کے کپتان گنج تھانا چھتر کے دوبولہ بازار میں اس حیث ایک سیلون کو چوروں نے نشانہ بنایا ہے دکان کے پیچھے کی لگی پلائی ووڈ کو توڑ کر چوروں نے گھٹنا کو انجام دیا جہاں سے انورٹر بیٹری بال کاٹنے کی مشین و نگدی چرا لے گئے تھانا چھتر کے دوبولہ گاؤں نیواسی جباہر لال نے دوبولہ بازار میں اس حیث ایک سیلون کھول کر رکھا ہے شنیوار رات قریب آٹھ بجے دکان بند کر کے وہ اپنے گھر چلے گئے رویوار صبح ساتھ بجے جب دکان کا شٹر کھولے تو سامان تیتر بیتر دیکھ کر حیران رہ گئے جب دکان کے پیچھے پلائی ووڈ ٹوٹی دیکھی تو پیڑت نے آج پولیس ادکشک بستی کو شکایتی پتر دے کر کاریوہی کی مانگ کی رویس آئے ہیں کیا پورا پلکرڑ ہے جباہیل لال میرا نام ہوں اور روم مارک نے بولا تھا کہ دھمکی رہا تھا کہ میرے روم میں سے نکل جانا ہم نے کہا نکل جائیں گے پہلے کئی روم بتا کر لیں آپ روم لے کے وہاں رہ رہے ہیں کی وہاں ہمارا سیلون کھولے ہیں ان کے دکان چلا رہے ہیں آپ ان کے گھر میں نہیں میرا دکان میں کھولا ہوں ان کے روم میں اچھا ان کا روم ہے تو کیوں بھگا رہے ہیں وہ آپ سے دھمکی دیتے ہیں نام ہوںرا دیکھیں اللہêm کی которая نے کہا ہوں ہم نے کہا کھول کر ہوں اج�ے کہ ہم روم پکعت رumbing سے نکل جانا اسی دنم سے بول چال نہیں ہے میرا heated paper دینے اور wirج دینے کے بعد جسی رات میں گئے ہیں اسی رات میں ہمارا سب سمان گائب ہوئے ان کا سیب بچہ بچ کیا ہے سب کچھ اچھا وہ ایک اہی دکاں ایک اہی گھر میں ہے کیا سب کچھ نہیں ان کا چار روم ہے جیسے ایک روم میں ہم اکیلے رہتا ہوں روم میں پلائی لوگ آیا ہے گیلری دورہ ہے اس میں پلائی لگا ہوا ہے پلائی اکھاڑ کے ہماری روم میں ہلکے انوارٹر سب کچھ اگرہ جو گائب کروا دیئے پورا سمان آپ کا کیا کیا تھا سمان آپ کے سالون میں مینوارٹر تھا سارا مسین دس مسین تھا اور گلے میں کچھ پیسے تھے جب سن دکان کی تب سے اس میں ڈال دیتے ہیں لگ بھک کتنے روپے ہوں گے 20 ہزار لگ بھک تو کیا ہوا پھر ابھی آپ ایس پی آفیس آئے ہیں یہاں سے کہا سر بولنے کی مقدمہ کرا دے رہے ہیں